سیاسی شترانج کہ ڈاکٹر آفیہ تو ہماری عزت ہے آپ عزت بچانے کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک اور ان کے آخری قطرے تک جدوجہت کریں جب تک وہ زندہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ زندہ جب تک وہ زندہ ہے جب تک آپ زندہ ہے اگر بحیثیت قوم ہم نے آفیہ کی رہائی کا مطالبہ چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مر گئے ہماری ضمیر مر گئی ہماری غیرت مر گئی ہماری قومی عصبیت مر گئی ہماری عصبیت انسانیت مر گئی اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر آفیہ کی رہائی پر آج بھی میرا اتنا یقین ہے وہ رہا ہو کر آئی گی جتنا کل کی سورج پر اگر لوگوں نے جمعہ اسلامی کا ساتھ دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بہن ان کے جیلوں میں پڑی ہو اور امریکی سپیر اس طرح یہاں بادشاہ کی طرح زندگی گزار رہا ہو دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر آپ کے لیے زندگی اور موت ہے آپ کے پنجاب کی یہ جو ہریالی ہیں یہ جو خوشحالی ہیں یہ کس وجہ سے ہے یہ اس پانی کے وجہ سے ہے جو کشمیر کی طرف سے آ رہا ہے لیکن آپ کو یہ تو احساس کرنا چاہیے کہ اس پانی میں وہاں کے نوجوانوں کا خون بھی شامل ہے اس پانی میں آپ کے ماں و بہنوں اور بیٹیوں کے دپٹے بھی ساتھ آ رہے ہیں یہ کون نوجوان کون بچیاں ہیں یہ وہی ہے جو پاکستان کی محبت میں مرتے ہیں آج ہمارے لاکھوں لوگ شہید ہو گئے ہیں ہزار ہاں جیلوں میں پڑے ہیں مرتے وقت ایک ہی نعرہ ہے کہ پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں تو کیا اس کشمیر کے آزادی کی بات میں چھوڑ لوں یہ ٹھیک ہے میری زندگی میں نہ ہی سہی میرے بچے اس کو آزاد کریں گے میرے بچوں کے انہیں آزاد نہیں کیا میرا اندہ نسلی ایک آزاد کشمیر کو انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے اور سرینگر پر قدم رکھ کر پاکستان کا سبز حلالی پرچم اٹھائیں گے رہ گئی بات پلسطین کی پلسطین ایمان کا مسئلہ ہے یہ مسجد اقصوہ ہے اللہ کا گھر ہے یہودیوں کا نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ لیا تھا عیسائیوں سے صلاح الدین عیوبی نے لیا تھا یہ عیسائیوں سے یہودی کہاں سے آئیں یہ تو انیس سو اٹالیس میں یہودیوں نے باری پیسہ دیا تھا جنگ عظیم میں ان کو جنگ گزشت جو ورلڈ فورس میں نے انکشب بنائے گئے تھے سب کے اور اس کے بدلے انہیں یہ بیچا ہے عیسائیوں نے بیچا تھا اب برطانیہ نے بیچا ہے یہودیوں کے تو آپ ایک قوم کو کیسے بیچ سکتے ہیں آپ ایک مسجد اقصوہ اللہ کا گھر اور دیکھئے پچھتر سالوں سے وہ لڑ لڑ کر نہیں تک گئے سولہ سالوں سے ان کا معاصرہ ہے وہ شکست تسلیم نہیں کرتے ہیں چوبیس ہزار ان کے شہید ہو گئے انہوں نے شکست تسلیم نہیں کیا تو میں پاکستان میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہ کروں بخوضہ اگر میرا اختیار ہو اور میرا اقتدار ہو تو اگر بائیڈن اور پرانس کا صدر اور جرمنی کا چانسلر وہاں جا سکتے ہیں میں نے بھی جانا ہے اور ضرور ان کا ساتھ مل کر مسجد اقصوہ اور پلسطین کے آزادی کے لیے اپنی تمام تر صلائیتوں کو استعمال کرنا ہے یہ نشدت پسندی ہے یہ انصاف ہے آپ دیکھتے ہیں آپ کے واشنٹن میں لوگوں نے احتجاج کیا پرانس میں لوگوں نے احتجاج کیا جرمنی میں یہ احتجاج مسلمان نہیں کر رہے ہیں یہ بازمیر انسان کر رہے ہیں وہ یہودی بھی ہے اس میں شامل عیسائی بھی شامل ہے اور لوگ بھی شامل ہے تو اگر ساری دنیا کی انسانیت ان کے ساتھ کڑی ہے اور آپ ہیں مجھے تانہ دے رہے ہیں کہ آپ کیوں فلسطین کی بات کر رہے ہیں ستر کی دہائی میں تو پاک فوج نے اپنے پائلٹس بھی دیے تھے اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لئے آج نہیں دے دی ظہر ستر کی دہائی میں جو وقت کی سیاسی حکومت کا ویل اور اس کا عظم اس کا ارادہ اسی پر مبنی ہے فوج تو ہماری آج بھی وہی فوج ہے جو انیس سو پینسٹھ میں جو انیس سو اکتر میں جو انیس سو ستر میں آج بھی وہی فوج ہے مسئلہ سیاسی حکومت کے فیصلے کا ہے جنگ اور امن کا فیصلہ فوج نہیں کرتی ہے یہ ایک سیاسی حکومت سیاسی قیادت کرتی ہے اس لئے آج اگر خاموشی ہے تو اس لئے کہ سیاسی قیادت مری ہوئی ہے نہیں ہے کشمیر کا آپ نے ذکر کیا آج کل یہ بھی ایک نیریٹیف بیلڈ کیا جا رہا ہے سراج صاحب کے نواز شریف صاحب کو اس لئے لائے جا رہا ہے کہ ان کی دوستی بڑی اچھی ہے نرندر موڈی سے اور وہ موڈی کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں گے پاکستان کی ریلیشنشپ انڈیا کے ساتھ بہتر ہو جائے گی اس لئے نواز شریف بڑا بہترین کینڈیڈیٹ ہے آپ اس پر کیا رسپانڈ کریں گے سراج کس قیمت پر آپ انڈیا کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں یعنی آپ کے مقاصد کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہاتھ میں لانا تجارت کرنا دوستی کی بات کرنا یہ لاکوں کشمیریوں کے خون کے ساتھ غداری بے وفائی ہے اور یہ ان کے زخموں پر نمک پاشی ہے اس لئے پہلے بھی ہم نے کسی حکومت کو یہ اجازت نہیں دی اور آٹھ فروری کے بعد انشاءاللہ جس کا نام آپ نے لیا وہ وزیرعظم نہیں ہوگا انشاءاللہ وزیرعظم کوئی اور ہوگا آپ دیکھیں گے کہ آئندہ جو بھی حکومت کی پالسی ہوگی اس میں کشمیر کے آزادی سر پرست اور ترجیح نمبر ایک ہوگا آپ نے ہمیشہ سے کھل گئے بابان کے دوحل برملہ کہا ہے کہ میں سودی نظام کے خلاف ہوں آپ کی کہتے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے نجات دلانی ہے حضور جو دنیا کے طاقتور ترین لوگ جس کا آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر آپ آئی ایم ایف کو ختم کریں گے پاکستان سے آپ سودی نظام ختم کریں گے آپ نہ سی آئی اے کو پسند آئیں گے نہ امریکہ کو پسند آئیں گے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے نا کہ پاکستان کٹ پتلی کی طرح ان کے اشارے پر کام کرے پر آپ وہ نظام ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کبھی آپ کو اوپر آنے نہیں دیں گے آپ کیوں نہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے ایک بار اوپر آ جائیں اور پھر ان کی پٹہ ہی لگائیں یعنی پہلے شیطان کے ساتھ ہاتھ ملا دوں یہ تو آپ نے سٹریٹیجی ایسی اپنا ہی نا ماضی میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہوں گے ہم آئی ایم ایف کو الویدہ کہیں گے خدا حافظ کہیں گے اس لیے کہ تیس بار ہم نے آئی ایم ایف سے قرضی لیے اور قرضہ لینے کے بعد مزید ہمارے معیشت میں تباہی آئی ہے بربادی آئی ہے آپ دیکھئے آپ تو جانتے ہیں بہتر چودہ ہزار عرب ہمارا کل بجٹ ہے اور اس میں سات ہزار تین سو ہمارے سود میں چلا جاتے ہیں تو یہ معیشت ہے انہیں آج میں کراچی آیا ہوں فرض کریں اور کراچی میں آپ اپنے دوستوں سے مل کر بیس پچیس کرو روپے کا قرضہ لے لوں اور جا کر اپنے گاؤں کے لوگوں کو بتاؤں کہ لوہ میں کرو روپتی اور میں عرب پتی ہو گیا تو یہ برباد معیشت ہے یا کچھ دانائی کا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے قرضے لینا یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے ان پالیسیوں کو تبدیل کرنی کی ضرورت ہے دیکھئے اگر آپ نے سات ہزار سود میں دینا ہے تو سودی معیشت چھوڑ کر آپ پاکستان میں جو پانچ ہزار سال پانچ ہزار عرب سالانہ کرپشن ہوتے ہیں آپ اس کو کیوں کنٹرول نہیں کرتے ہیں جو خود وڑ بینک کے ریپورٹ ہے کہ سترہ اشاریہ سات بلین ڈالر اشرافیہ یا ہمارات لیتی ہے تقریباً دو سو بلین پاکستانی بنتے ہیں ہمارے ایک سو سات تر عزلہ ہے اگر دو سو بلین عرب کو آپ اس پر تقسیم کریں ہر زلے کو ایک اضافی سوہ ایک عرب روپے مل جاتی ہے تو ہماری معیشت کا اقبال کو سنایا اپنے اقبال نے کہا ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زعوالِ بندہِ مومن کا بے ذریع سے نہیں تو وسائل کی کمی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ مس منیجمنٹ کا ہے نہ اہلی کا ہے نہ لائقی کا ہے اور کرپشن کا ہے اور ذاتی مفادات کا ہے کوئی ایسی حکومت ہو جو ان چیزوں سے بالاتر ہو آپ دیکھیں گے کہ آپ قرضہ لینے کی وجہیں دوسرے ممالک کو قرضہ دیں گے کیا امریکیوں کے سر میں جو دماغ ہے وہ آپ سے زیادہ ہے کیا ان کے چار ہاتھ ہیں نہیں آپ ہی کی طرح انسان ہے لیکن ان کو اچھی قیادت ملی انہوں نے ترقی کی ملیشیا نے ترقی کی انڈیونیشیا نے ترقی کی سنگاپور نے ترقی کی جاپان نے ترقی کی آپ پر آپ کے عمل کے وجہ سے سامپ اور بچوں مسلط ہو گئے ہیں تو اس لیے آپ ترقی نہیں کر پائیں سر جو ماہرِ معاشیات ہیں سراج صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوہزار چوبیس میں حکومت بنائے گا اس کو دوہزار پچیس میں لگ پتا جائے گا وجہ یہ ہے کہ آنے والا جو آئی ایم ایف کا کرزہ ہوگا اس میں شرائط اور سخت کرنے جا رہے ہیں اور قیمتیں بڑھائیں گے اور یہ ٹیکسز لگائیں گے کیا بچے کا غریب آدمی کا حضور کیونکہ معاشی پلان جس کے پاس نہیں ہے میں کہتا ہوں سر اس کو تو حکومت میں آنے نہیں چاہیے کیا آپ کا معاشی پلان سٹرانگ ہے سر دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے انہوں نے ابھی بھی آرڈر دیا ہے کہ دوہزار چوبیس میں آپ نے نو ہزار بلین مزید جمع کرنا ہے لیکن میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک معاشی ماہرین کا ایک ٹیم موجود ہے میرے ساتھ ذریعی ماہرین کا ایک ٹیم موجود ہے میرے ساتھ صحت کی ماہرین کا ایک ٹیم موجود ہے میں عقل اکل نہیں ہوں کہ ہر چیز کا مجھے پتا ہے ابھی اگر آپ نے مجھ سے ہرڈ کی بیماری کی بارے میں پوچھا تو میں آپ کو جواب نہیں دے پاؤں گا لیکن میرے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیا کے بہترین ماہرین میں سے شامل ہیں تو میں اس لئے آپ سے عرض کروں میں دو بار فائنانس منسٹر رہا ہوں اور تجربی کی بنیاد پر کہتا ہوں میں نے اپنی صبح کو قرس پری صوبہ بنایا تھا اور اتنا پیسہ بچایا تھا کہ اپنے صبح کے بچوں کو میں نے مفت تعلیم دینا شروع کیا ادنا سے لے کر میں ٹرک تک تو اب بھی میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے ہمارے ساتھ دیا ہم پر اعتماد کیا ہمارے ساتھ تعاون کیا تو آئی ایم ایف سے مزید قرض لینے کی وجہے ہم متبادل راستے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم اس کو اختیار کریں گے ہم دو آزار چوبیس پچیس میں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے گا ہم آئی ایم اپ اور وڑا بینک کے غلام نہیں رہیں گے یہ جو انہوں نے سٹیڈ بینک کو ان کے عوالی کیا ہے ان کے باقر صاحب کو پہلے مرحلے میں انہوں نے مسلط کیا تھا ہم سٹیڈ بینک کو دوبارہ اپنے پاکستانی پالیسیون کا پابند بنائیں گے ابھی تو وہ آئی ایم اپ کے پالیسیون کو پابند ہیں تو یہاں جو بھی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے وڑا بینک اور ایم اپ کا جو کلر کہتا ہے نا جی وہ بھی اپنے آپ کو پاکستان کا وائس رائح سمجھتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ نہ اہل اور نہ لائک قیادت کے وجہ سے رائٹ صراح صاحب میں معذرت چاہوں گا مجھے یہاں بھی بریک لینے کا کہا جا رہا ہے جلدی سے بریک لیجئے آپ کا عمد چاہیے گا